اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹو چینل اسلامی ریسرچ نائنٹی ٹو میں آپ کا استقبال ہے آج بات کریں گے اس پر کہ خطنہ مسلمانوں میں کیوں کرائے جاتا ہے اور اس پر ڈسپیوٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے پہلے دنیا کے اندر خطنہ ہوا ہے تو ان کا نائنٹی نائن یئرز میں ہوا ہے یا اسی سال کی عمر میں ہوا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ خطنہ کیوں کی جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ خطنہ کریں اس کی بجائی یہ تھی کہ اللہ کا ارشاد تھا کہ جو ہے آنے والے دور میں آپ کی امت زیادہ ہونا چاہیے اور جو بھی مسلمان ہو کلمہ پڑھ کر اس کے زیادہ بچے ہونا چاہیے تو اس کا سائنٹیفک بینیفٹس یہ ہے کہ جو لوگ اپنا خطنہ کرا لیتے ہیں دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ چونکہ جن لوگوں کے خطنے نہیں ہوتے ہیں تو ان کی کھال کے اندر اس کے اندر بہت سارے بیکٹریا اور وائرس بیٹ جاتے ہیں اور اچھے سے صفائی نہیں ہو پاتی اس لئے مسلمانوں میں خطنہ کرانا ضروری رکھا گیا ہے تاکہ ان کی قوت وادشی رہے یعنی جو ہے وہ اپنی بی بی کے ساتھ میں اچھے طریقے سے سنبند بنا سکیں اور ان کے زیادہ بچے پیدا ہوں اور وہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکیں دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خطنہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنا خطنہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے اسی سال کی عمر میں اپنا خطنہ فرمایا جو آج تک مسلمانوں میں جاری ہے اور ساری ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب چونکہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطنہ شدہ پیدا کیا تھا کیونکہ آپ کا اگر کوئی خطنہ کرتا تو اس کو یہ گرب ہوتا یہ محسوس ہوتا وہ اپنے جو ہے سینہ چوڑا یہ کر سکتا تھا کہ میں نے پیغمبر اسلام کا خطنہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خطنہ شدہ پیدا ہوئے تو پتہ یہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خطنہ ہوا وہ نائنٹی نائن یئرز میں نہیں ہوا بلکہ اسی سال کی عمروں میں ہوا جو انہوں نے اپنے آپ سے فرمایا تھا تو اس سے متعلق کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال وٹنے اس کو دبا دیں سبسکرائب کر دیں شکریہ خدا حافظ